السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر لوٹانے پر قادر ہے یوم تبل السرائر جس دن راز جو ہوں گے بھید دل کے چھپے ہوئے جو راز ہوں گے جو بھید ہوں گے جو سیکریٹس ہوں گے ان کی جانچ ہوگی یہ نہیں کہا کہ راز کھول دیے جائیں گے تبلہ دلوں کے جو بھید ہوں گے دلوں کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہوں گے ان کو بھی چیک کیا جائے گا ان کی بھی جانچ پڑھتا لوگی یہ آیت کریمہ ہم سب کو دعوت فکر دیتی ہے اللہ مہ بن حسیمین رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہماری جو توجہ ہوتی عام طور سے وہ ظاہری عامل پر ہوتی ہے لیکن حقیقت میں ہماری توجہ دل کے عامل پر ہونی چاہیے ظاہری عامل تو ایک علامت ہیں لیکن جس چیز پر دار و مدار ہے دین کا وہ دل کے عامل ہیں اس کے بعد علمہ ابن حسیمین نے خوارج کے تذکرہ کیا کہ دیکھو خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ خوارج اتنے عبادت گزار ہوں گے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر جانے گا اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر جانے گا یعنی نماز کے مقابلے میں وہ آگے ہیں روزے کے مقابلے میں آگے ہیں تو پھر پیچھے کس چیز میں ہے دل خالی ہے ایمان سے دل میں ایمان نہیں ہے دل میں اخلاص نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہی خوارج کے بارے میں جو نماز روزہ میں اتنے آگے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یمرقون من الاسلامی کما یمرق السحم من الرمیع کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار کو پار کر کے نکل جاتے ہیں اس کے بعد اللہ میں من عسیمین کہتے ہیں کہ میرے بھائیو دل کی اصلاح پر توجہ دو دل کو صاف کرو کینے سے کپٹ سے حسد سے نفاق سے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی کے بارے میں کسی غلط قسم کی سوچ سے اپنے دل کو پا کرو یومتب لسرائر دنیا سے آج ہم جو اپنے دلوں میں بہت ساری باتیں چھپاتے ہیں اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایسا نہیں کہ دل میں آدمی جو خیال پال رہا ہے اس دل کے خیال پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی دل ہی بنیاد ہے اسی لیے باس صلف کا یہ قول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو پوری امت پر سب سے سبقت لے گئے ان کا مقام سب سے زیادہ کیوں ہے نماز روزی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر کے دل میں جو ایمان تھا اس ایمان کے بدولت وہ ساری امت سے سبقت لے گئے اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دل کی اصلاح پر توجہ دینے کی اور دل کی جو سرائر ہیں جو دل کے سیکریٹس ہیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے تاکہ جس دن یہ جو جانچ پڑتال ہوگی ان بھیدوں کی اس دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين